موسیقی نصراللہ نے تیار کیا اسرائیل پر اٹیک کا پلان نمبر 36 حزباللہ کمانڈو کو اسپیشل آپریشن کا آرڈر پچاس ہزار لڑاکوں کو اسرائیل بارڈر پر جانے کا کٹا پروانا نصراللہ نے بیرود کے بیچ چوراہے پر کھائی اسرائیل کو نستو نابود کرنے کی قسم لبنان میں دھماکوں کی گون سے حزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دوشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا حزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو حل چل مچ گئی ہے حماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورچے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران حزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیمہ پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی حزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ حزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشرت یدھ کے بہت پہلے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائیبر آٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کہ نتریاہو کے پلان میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی حماس اور حزباللہ ہیں ان میں سے حماس کے بعد حزباللہ کا نمبر آ گیا ہے حزباللہ نیتہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان اور سریعہ میں حزباللہ سدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹوکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں حزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی بھی پیشے نہیں ہٹے گا حزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچاس کو داگنے کے لیے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائپ شروع کر دیا سوال وہی کی نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور گپک لیا حزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے ورشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے حزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمیں بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے حزباللہ کے لڑا کے دھرنے والے نہیں ہیں ہم اپنی محیم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ ایک سو تیس کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل ایک سو پینٹالیس دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے چکن میں نہیں ہے ایک سو پینٹالیس دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ اٹھارویں ہیں جبکہ لبنان کی ایک سو گیارویں کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے حزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھپت نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھڑی تو حزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتا پنا مشکل ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھج کر حماس صفی اسماعیل حانیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کا رشت پتی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمونها رو نابود میکنے زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنے نشستیم نگاہ میکنیم و او جرعت میکنے این کار میکنے برای که ما واهم نیستیم دو ہزار چار میں ہوئے سینکو کی عدلہ بدلی میں اپنے دو ساتھیوں کو نہیں چھوڑنے کے بعد دو ہزار چھے میں حزباللہ نے دو اسرائیلی سینکو کو اٹھا لیا اور اس سے بدلے میں اپنے تین ساتھیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی اس مانگ کو اسرائیل نے اپنی بیزتی مانا اس کے بعد اسرائیل نے لبنان میں ہوائی حملے کیے اور لبنان کے خلاف یدھ شیڑ دیا اس کے بعد حزباللہ نے اسرائیلی سینکو علاقوں کو اپنی مسائلوں سے نشانہ بنایا جنہیں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنے میں اسمر تھا اس ایدھ کے دوران اسرائیل اربو ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی سفھلتہ حاصل نہیں کر سکا دنیا کی سب سے مضبوط ٹینک کہی جانے والی ٹینک کو بھی حزباللہ نے نشک کر دیا اور تین ہیلیکوپٹروں بیس ٹینک کو اور ایک لڑاکو پوت کو نشک کر دیا اس ایدھ میں اسرائیل کو حزباللہ نے اپنی سینہ شمتہ کا بہترین پردشن کرتے ہوئے اسرائیل کو پہلی بار ہار کا سوا چکھایا تھا اس کے بعد سے ہی اسرائیل حزباللہ کو ایران کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے سوال ہے کیا دو ہزار چوبیس میں یدھ ہوا تو حزباللہ اسرائیل کو سبق سکھانے کی صورت میں ہے اس سوال کا جواب آپ کو دونوں دیشوں کی طاقت کی طلنا سے ساف ہو جائے گا لیبنان کے پاس ایکٹیو سینہ سنکھیا ہے ماتر اسی ہزار اسرائیل کے پاس ہے ایک لاکھتی ہتر ہزار یعنی دو گنے سے زیادہ اسرائیل کے پاس ریزر فوس چار دشملو چھ پانچ لاکھ ہے جبکہ لیبنان کے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس اسی ہزار جوانوں کی پیرہ ملٹری فوس ہے جبکہ لیبنان کے پاس صرف پچیس ہزار جوانوں والی پیرہ ملٹری فوس ہے اسرائیل کے پاس چھ سو ایک ائر کرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس صرف اٹھتر اسرائیل کے پاس 241 فائٹر ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس 32 دیڈیکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں وہی لیبنان کے پاس صرف نو ہیں اسرائیل کے پاس ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ 86 ہیں جبکہ لیبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس 126 ہیلیکوپٹرز ہیں لیبنان کے پاس صرف ساٹھ اسرائیل کے پاس 2200 ٹینکس ہیں لیبنان کے پاس صرف 361 اسرائیل کے پاس تین سو موبائل راکٹ پوجیکٹس ہیں لبنان کے پاس صرف تیس نوسینہ میں جہازوں اور یدھ پوتوں کے معاملے میں لبنان اسرائیل سے آگے ہیں اسرائیل کے پاس سرسٹ جہاز ہیں جبکہ لبنان کے پاس اس سے انیس زیادہ یعنی چھاسی جنگ جہازوں کا بیڑا ہے اسرائیل کے پاس چھپن ہزار دو سو نبے آرمڈ ویکل ہیں لبنان کے پاس نو ہزار آٹھ سو چو سٹھ بختربند واہن ہیں اسرائیل کے پاس اٹھالیس ائرپورٹس ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف آٹھ ہی ہیں اسرائیل کے پاس پانچ مندرگاہ ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف دو اتنی لمبی چوڑی سنکھیا بتانے کے پیچھے کا مقصد ہے کہ ایک دم کلیر طور پر سمجھا جا سکے کہ کون کس پر بھاری ہے لیکن دوہزار چھے کے جنگ کے دوران بھی اسرائیل طاقت کے پردرشن میں لبنان پر بھاری تھا جب نتیجہ اسرائیل کے پکش میں نہیں نکلا اس وقت حضباللہ مدھ پرب کی سب سے مجبوط اور پرشک چھنک سیناؤں میں سے ایک ہے اور اسرائیل چاروں اور سے شرطرو سکھیرہ دیش رہے نتریاہو کی دماغ میں یہ بھی صاف ہے کہ دوہزار چھے کے بعد حضباللہ سے بدلہ پورا کرنے کا یہی وقت ہے لیکن اس بدلے کی چاہت میں دونوں اور سے ہونے والی موتوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ بتا پناہ مشکل ہے لبنان میں سترہ اٹھارہ ستمبر کو پیجر اور واکٹاکی میں دھماکے ہوئے تھے ان میں سائنتیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دوہزار تین سو سے زیادہ لوگ کھائل ہوئے تھے حضباللہ نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے